یا علی مدد الوائز ابو علی وائز نمبر 232 جواد کھانے کے اندر اچھی چیز لاؤ اور اگر کوئی آدمی نے اچھی چیز نہیں لائی اور کسی نے ناندی لے لی اور وہ کھانے کے لائق نہیں اس کو پھیک دو اس کا گناہ لانے والے کے سر پہ ہے تمہارے پیسے جو ہیں وہ مولا کے دربار کی اندر حق ہوئے مگر جو آدمی خراب چیز لائیا ہے اس کا گناہ اس کے اوپر ہے اس کے علاوہ مخیقہ مریہ کو امام کی طرف سے فرمان ہے اور مخیقہ مریہ ناندی کرنے والے کو اپنی طرف سے عمر دیتے ہیں کہ اگر وہ دیکھے کہ جمعت کھانے کی پاٹھ کے اوپر ناندی کرتے کرتے اس کو نظر آوے کہ یہ چیز خراب ہے پھینک دو لانے والے کے اوپر اس کا گناہ ہے اس کو پھینک دو یہ ہونا چیئے ہیں اور جو آدمی ناندی لالے اس کو بہت دھیان لکھنا چاہیے کل واپس کیسے پیٹھیں گے کل روزہ گئے مکی صاحب نے مکی صاحب نے ججمنٹ دے دی کہ یہ دو کوششن دو بھی آئے یہ دیکھیں پھر ہم ختم کریں وہ لڑکی کا سوال پہلے یعنی شادی کی ہے مرد نون اسماعیلی ہے یا عورت ہے دونوں حساب میں لاندی جو ہے وہ ساتھ مل کے کھائی جاتی کیونکہ اس کا رزق اس کے اوپر ہے لیکن نیاز جورا دوسری چیز نہیں دینی چاہیے مشکلہ سن کی تسبیح یا علی کی ستارے کی جو تسبیح ہے وہ مشکلہ سن کی اصل میں تو نیت ہے بڑی نیت یعنی جماعت کے اندر مولا کی پاور ہے مخی نے قبول کیا کہ یہ ستارہ شروع کرو تسبیح مشکلہ سن کی نکالو یا اور کوئی نام کی تسبیح نکالو حضر امام نے ستارے کی کوئی خاص تسبیح بنائی نہیں مگر مشکلہ سن کی تسبیح ہے نیت کر کے کوئی بھی تسبیح نکالو اور پروڑی کے صبح کے جو ستارے ہیں وہ مشکلہ سن کی نہیں صرف میں تو خیال کے کہ جماعت اگر کمزور ہو گئی ہے لیزی ہو گئی ہے بھول گئی ہے سست ہو گئی ہے تو اس کو ریوائد کرنے کے لیے پانچ ستاروں کا حکم تھا حضر امام نے چار کر دین ہے برس میں یہاں ہوتے ہیں چار ستارے صرف ستارے نہیں توہاں کا جمال کھانا ہوتا رہے جو لیزی دو تاہی ذر مویلہ آپ کے سامنے بتو خیال کے اوپر میں ایک گنان کا ترجمہ کرتا ہوں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارے گنانوں میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم سمجھتے نہیں مولانا حضر امام پہ سلوات پڑھو دندار اللہ حضر پھر شمس کا ایک گنان ہے دو گنان ہیں ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے اس کے اندر ایک کہانی ہے بزرگ چھوٹی بچوں کو عدب سکھانے کے لیے ان کا اخلاق اور کیریکٹر بلٹ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کہانیاں سوناتے ہیں مثالیں دیتے ہیں اللہ نے بھی ایسا قرآن پاک کی اندر بہت دفعہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنائی ہیں دو تین جگہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ مثالیں دے کے سمجھانے کے لیے اللہ کو کوئی شرم نہیں اسی طرح سے ہمارے پیروں نے بہت سی ایسی گنان کے اندر باتیں کی ہیں جن میں کہانیاں ہیں مثال کے طور پر یہ گنان جدہ ہے تیسر دین کا ایک گنان ہے بندرہ رے بنما سکھ چرے گاون تری بندرہ کے جنگل میں ایک گائے چڑھتی تھی چرنتے چرنتے گوری سینہلے وست پڑی چرتے چرتے ایک شیر مل گیا اس تو اور شیر نے کہا میں تجھے کھا جاؤں اس نے کہا ٹھیر میرا چھوٹا بچڑا ہے میں دودھ پلا کے آ جاؤں کہ تو مجھے کھا جانا وہ بھاگتے بھاگتے گھر آئی بچڑے کو کہا چل جلدی دودھ پی لے کیا بات ہے اتنی جلدی کر رہی ہو ماں کہتی ہے میں وچن دے کے آئی ہوں کہتا ہے میں بھی ساتھ چلتا ہوں شیر نے دور سے دیکھا کہ ایک کی جگہ دو آئے بہت خوش ہوا آکے پوچھا کہ توں جان دینے کے لئے آئی ہو کہتی کیا کروں میں نے قول اقرار کیا ہے کسی چھوٹی سی کہانی ہے سارا گناہ نے اس کہانی سے بھرا ہے لیکن اس کے اندر بہت اچھی سمجھداری کی چیز ہے آج میرا یہ ٹوپک نہیں آج میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں پیش امد کہتے ہیں کہ ایک شہر تھا اس شہر میں ایک راجہ تھا ایک اس کی رہانی تھی اس کے منسٹرز تھے ایڈمنسٹریشن بہت اچھی تھی آج پاٹ اچھی طرح چلتا تھا سلامتی سکھ تھا راجہ کا ایک مرشد تھا ایک دفعہ مرشد نے اس کو بولایا کہ تم دونوں میرے پاس آؤ اس درمیان ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا اب سوچ میں پڑے کہ مرشد نے دو کو کہا ہم بچہ کہاں لے جائیں آخر انہوں نے بچے کو گھر پہ چھوڑ دیا اور یہ دونوں میاں بیوی مرشد کو ملنے کے لئے چلے تو یہ جو اس گنان ہے اس گنان میں بیکن خیال کی عبادت کی بات ہے ہے جی کریم پاٹن راجہ من شدھر تس گھر دیا دے رانی پاٹن راجہ من شدھر آج میں آپ کو ایک چیز سکھاؤں حضر امام نے سلطہ مرشد نے فرمایا کہ جو نشنری ہیں وہ جماعت کو اس طرح سکھائیں جیسے کلاس کے اندر ملہ استاد سکھاتا ہے تو اس استاد کے حساب سے میں آپ کو ایک چیز سکھاؤں پیروں نے جو گنانوں کی اندر جو لفظ جہاں رکھا ہے بڑا سوچ سمجھ کے رکھا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ وہ لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرو لفظ میں بڑی خوبی ہے جیسا کہ یہ فات شہر کا نام دیا ہے پیشمس نے پریم پاٹن یہاں پریم پاٹن سے مطلب خدا کی محبت کا شہر جس کے اندر راجہ من شد شد کہتے ہیں پیور کو ایسا من جس میں کوئی ناپاکی نہیں گناہ نہیں کوئی بدماشی نہیں کوئی بدی برائی نہیں ایسا پاک من ردے یعنی ہارٹ اس کی رانی وہ دونوں اپنے اس راج کے اندر محبت کی دنیا کے اندر حکومت کرتے ہیں اے تس گھر دی آدھے رانی راجہ رانی بیٹھا محول مان یہ اتنے سکون سے راج کرتے ہیں کہ کوئی فکر کوئی چنتہ نہیں راجہ رانی اپنے محل میں بیٹھے ہیں اور راج ان کے پانچ وزیر ہیں وہ چلا رہے ہیں راج کریں پردھان پنچو ویر یعنی راجہ کو کوئی تکلیف نہیں پانچ وزیر اس کے حکومت کا کروبار چلا رہے ہیں یہ بدن کی بات ہے وہ من جو پاک ہے نیک من ہے جو آدمی کے خیال نیک ہیں یہاں کچھ ڈاکٹر لوگ صاحبان بیٹھے ہیں ہمارے ایڈبنیسٹریٹیو چیئرمنٹ ڈاکٹر زل ہیں ڈاکٹر مرزا ہیں اور بھی کوئی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ادھر مہدی بھی ہے اب ان کو پوچھو کہ جب انسان کو دماغ کے اوپر کوئی بوجھ ہوتا ہے ایڈیٹیشن ہوتی ہے فکر ہوتی ہے وری کانسٹنٹ ہوتی ہے تو اس کے ہارٹ کے اوپر یہ چیز اثر کرتی ہے فکر کے اندر چنتہ کے اندر یا غصے کے اندر یا پریشر کے اندر ہارٹ بیٹس بڑھ جاتے ہیں اور اگر کانسٹنٹ انسان وری اور بوجھ کے اندر رہے تو آہستہ آہستہ اس کا ہارٹ کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح سے مرشب نے کتنی اچھے طریقے سے ہم کو کیسی اچھی بات کہی کتنی چھوٹی سی بات میں کتنی بڑی بات بنائی کہ جب انسان کے مند کی اندر کوئی بدی نہیں برائی نہیں تو اس کا جو دل ہوتا ہے ہارٹ وہ بھی اپنی اچھی حالت میں ہوتا ہے نیک آدمیوں کو اندر رہت ملتی ہے جو نیک آدمی ہیں خدا کے عابد ہیں خدا کے عاشق ہیں دنداروں ان کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا اور خصوصا صبح کی عبادت کرنے والے کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا یہ آپ کی امریکہ کے اندر کتنی ہی ایسے میڈیٹیشن کے ہاؤسز بنے ہوئے ہیں کتنی ہی ایدی سنستائے ہیں اسوسییشنز ہیں انسٹیٹیوٹس ہیں گروپس ہیں کہ جہاں آپ کو وہ میڈیٹیشن کرنا سکھاتے ہیں اور پھر آپ کو کہتے ہیں آپ کے ہارٹ بیٹ کم ہو جائیں گے پلس نیچے آ جائے گی بلڈ پریشر نورمل ہو جائے گا سچ بات ہے سچ بات ہے مگر ہماری عبادت جو ہے بیت الخیال کی ہمارا ایم یہ نہیں ہے کہ ہمارا ہارٹ بیٹ نورمل ہو جائے یا ہمارا بلڈ پریشر نورمل ہو جائے یہ ایم ہمارا نہیں مگر یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو پیر کا کہنا یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر خدا کی محبت ہے اس کا جو من جو ہے من کہتے ہیں مائنڈ کو بلکل اچھا نیک ہے اس میں کئی بدی برائی نہیں حسد کرے تو کیا ہوگا من جلتا رہے گا حسد کرنے والے کو اچھی طرح نیند نہیں آئے گی حسد کرنے والا ہمیشہ ایریٹیٹیو رہتا ہے تو اس آدمی کا ہارٹ بھی کمزور ہو جاتا ہے لیکن جو نیک لوگ ہیں جو خدا کے عابد ہیں ان کے دل کے اندر سکھ شانتی ہوتی ہے سکون ہوتا ہے ان کو ہارٹ کی طب بھی نہیں ہوتی تو تیس گھر ردہ دیرانی یہ جو ردہ ہے ہمارا ہارٹ ہے وہ ہمارے من کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جیتے میہ بیوی کا تعلق ہے اگر میہ بیمار پڑ گیا تو بیوی بیچاری بھی افسوس میں پڑ جاتی ہے اگر مائنڈ تکلیف میں آ گیا تو ہارٹ کو بھی تکلیف ہے تو اس کے لئے پیر نے ان دونوں کا تعلق رکھا ہے اور یہ دونوں کا تعلق عبادت میں بہت کام آتا ہے میں آپ کو سیکھاؤں گا تو فرمایا کہ جہاں سکھ شانتی ہے خدا کی عبادت محبت ہے مائنڈ پیور ہے اس کا ہارٹ بھی ٹھیک ہے تو باقی کے بدن کی جو پانچ سینسز ہیں نا دیکھنا، سنگنا، چکھنا یہ پانچ سینسز بھی ٹاپ گریڈ پہ ہوتی ہیں جس آدمی کا مائنڈ ساف ہے اس میں کوئی بدی برائی نہیں کوئی اس کے اندر بیچینی، چنتہ، فکر، وری، کچھ نہیں اس کا ہارٹ بھی اچھا ہے تو اس کے بدن کی جو پانچ سینسز ہیں وہ بھی اچھی ہیں تو سارے بدن کی اندر تندرستی ہوتی ہے صبح عبادت کرنے والے عموماً لوگ تندرست ہوتے ہیں تو پانچ پردھان اس کے منسٹر بدن کا راج چلاتے ہیں اس میں مرشد کا حکم آیا گرو کا حکم آیا مرشد نے بولایا تو رہا نہیں جا سکتا جانا پڑے گا مرشد نے حکم بھیجا دو جانے میرے پاس آؤ تو تیسرا بچہ تھا وہ کیسے لے جائے بھلا دو جن کو مرشد نے کیسے بولایا ہماری جب بول لینے کی مولا کے حضور میں توفیق ہوتی ہے تو آج کل عام طور پہ حضر امام بول دینے سے پہلے فرمان کرتے ہیں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں مولا آتے تھے کچھ فرمان بھی کرتے تھے اور بعد میں بول دے کے چلے جاتے تھے ابھی بھی ایسا ہوتا ہے تو مشنری جو مولا کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پھر جماعت کو وہ چیز سکھاتے ہیں مطلب بھی سناتے ہیں بیٹھک کرنا بھی سکھاتے ہیں اور وہ مشنری جو امام کے ساتھ اس وقت ہوتے ہیں ان مشنریوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی امام سلطان محمد شاہ بیٹھ کے ہم کو ٹریننگ دیتے تھے ابھی حضر امام کے پاس اتنا وقت نہیں لیکن جو بڑے سینئر مشنری ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ امام کے چلے جانے کے بعد وہ اندر ہی رہتے ہیں اور جماعت کو بیٹھک کرنا سکھاتے ہیں بول کا مطلب سکھاتے ہیں دھیان لگانے کی ٹیکنک سکھاتے ہیں یہ مشنریوں کے اوپر فرض ہے معافی چاہتا ہوں عبادت میں ایک چیز mind دوسری چیز ہمارا heart دونوں کا تعلق ہے جب ہمارا mind پر سکون ہوتا ہے peaceful ہوتا ہے تو ہمارا heart beat بھی normal بلکہ slow ہو جاتا ہے ہماری سانس بھی slow ہو جاتی ہے بلکہ deep ہو جاتی ہے آپ جب عبادت کے اوپر بیٹھو تو بیٹھنے سے پہلے حضر امام سامنے بیٹھا ہے ظاہر میں بیٹھا ہے اس طرح اس کو سمجھ کے آپ دعا مانگو بتیاں بند ہو گئی ہیں آنکھیں بند ہیں لیکن آنکھوں کو بالکل اوپر نیچے کے دونوں لڈز جو ہیں close نہیں کرنا تھوڑا کھلا رکھنا اگر دونوں لڈز ملا ڈالو گے تو کچھ وقت کے بعد آنکھیں گہری ہو جائیں گی اور نیند چڑھ جائیں گی میں آپ کو اپنی خود کی زندگی میں سے بیتالیس برس کا بیت الخیال کا ایکسپیرینس بول رہا ہوں تو دن دارو بیتالیس نہیں فورٹی سیون یرز ہوئے مجھے سنتالیس برس کا ایکسپیرینس کہتا ہوں اور اماموں کی حضور میں سیکھ کے کہتا ہوں دونوں لڈز ملانا نہیں آکے اس طرح آہستہ سے بند کرو نیچے کھلی رہیں پریکٹس کرنی پڑے گی بعد میں ایک اور چیز جو پہلے سے کہنی چاہیے تھی مجھے میں بھول گیا وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے بیٹھو کہ آپ کی جو پیٹھ ہے سیدھی رہے جہاں تک بن سکے دیوار کا ٹیکہ نہ لو وہ سیوا کے کسی کو ورٹبرے کی تکلیف ہوئے سپائنل کارڈ ویک ہوئے بہت بڑی عمر ہو گئی بیماری ہے بن سکے دیوار سے ہٹ جاؤ سیدھے بیٹھو اس طرح سے آسن لگاؤ یعنی ایسی بیٹھک بیٹھو کہ جو آپ کم از کم آدھا کونہ گھنٹا بیٹھو تو آپ کے پاؤں کی اندر خون جو ہے وہ جم نہ جائے جس کو ہم کھالی چڑھنا کہتے ہیں پاؤں سو نہ جائے آپ کی بیٹھک کے اوپر بیٹھک کے طریقے کے اوپر اس چیز کا بہت آدھار ہے کہ آپ کے پاؤں کی اندر بلڈ سرکولیشن چالو رہے اگر بلڈ سرکولیشن کہیں سلو ہو کے آپ کے پاؤں کی اندر کھالی چڑھ گئی یعنی پاؤں سو گیا تو اس کا جو میسیج ہے وہ برین میں جائے گا برین کو یہ بات ریپورٹ ہوئے گی کہ یہ پاؤں سو گیا سرکولیشن بند ہو گیا ہے تو برین کے اندر یہ چیز ٹربل کرے گی آپ کے دھیان لگانے میں اس کے لئے خلل نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے آپ بیٹھو کہ آپ ایک آسن جماسر ہو یہ چیزیں جو کہتا ہوں آپ کو شاید برس بھی لگ جائے شاید دو برس بھی لگ جائے ایسا آسن لگاؤ کبھی ضرورت پڑے تو یہ رومال جو ہے آپ اپنے پاؤں کے جو سب سے نیچے کا پاؤں ہے اس کے نیچے جس کو ہم انکل کہتے ہیں تخنا اس کے نیچے رومال رکھ لو مگر یہاں تو الحمدللہ کارپٹ ہے ان چٹائیوں کے اون پر تکلیف ہو جاتی ہے مگر آپ کی خوشی جس طرح آپ بیٹھنا چاہو مگر یاد رکھو جماعت خانے کے اندر لمبے پانک کر کے کبھی نہیں بیٹھنا مرشد کو بے عدبی سے بڑی ناراض کی ہے آپ مرشد کے پاس مکھی کے پاس جاتے ہیں تو گھٹنے دیکھ کے جاتے ہیں تو جب یہ مرشد کے پاس جانا ہے تو بڑے عدب سے بیٹھو گھر کے اندر جو آپ کا گھر ہے کبھی وہاں بیٹھ کرنی ہے کرسی کے اوپر بھی بیٹھ کر سکتے ہو کوئی حرکت نہیں مگر جوانوں کے لیے اور خصوصاً جنہوں نے نیا بول لیا ہے یا ابھی تک انہوں نے کوئی پروگریس نہیں کی اس کو میں عرض کرتا ہوں سجیشن دیتا ہوں کہ زمین پہ بیٹھو پلنگ چھوڑ دو دھیان لگاؤ اپنے خیال کے اندر اس بول کو یاد کرو آپ کی جو سانس ہے اس کی سپیڈ کے اوپر آپ بول کو رتن کرو جاپ کرو سانس اندر لیا جانبوچ کے نہیں نارمل سانس لینا سانس جیسے اندر جائے آپ اس بول کا جاب کرو یا علی جو بھی بول ہے ایک سیکنڈ ٹھیرو ایک سیکنڈ سانس کو روکو اور پھر سانس نکالو تب ہی بھی بولو یا علی آپ کا جو بول ہے اس کے بعد پھر ایک سیکنڈ ٹھیرو واپس بول کو اسی طرح سے سانس اندر جائے آپ بول بولو سانس باہر آئے آپ بول بولو اور دونوں چھیڑوں کے اوپر یعنی دونوں وقت تھوڑا سا ایک دو سیکنڈ ٹھیر جاؤ بگننگ میں آپ کو تکلیف ہوئے گی کیونکہ سانس نکالنا اور سانس لینا دونوں کی جو فریقونسی برابر نہیں ہوئے گی تو دو منٹ تین منٹ پانچ منٹ کے اندر آپ کا سانس پھول جائے گا یعنی آپ کو ایسا سانس واپس ریگولیٹ کرنا پڑے گا مگر یہ چیز پریکٹس سے آئے گی یہ پریکٹس آپ کو مہینے پندرہ دن میں نہیں ملے گی برس بھی لگے دو برس بھی لگے مگر سانس کی ریگولیشن تین چار چھے مہینے کے اندر ہو جائے گی پھر آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آٹومیٹیکلی نیچرلی آپ ڈیپ بریدنگ کرنے والے بن جاؤ گے اور ڈیپ بریدنگ سے آپ کو آکسیجن زیادہ ملے گی تو دیکھا آپ نے کہ ہمارا مائن یعنی دھیان اور ہمارے ہارٹ کی بیٹنگ کے اوپر جو سانس چلتی ہے یہ دونوں کا آپ اس میں تعلق ہے یہ تعلق پھر شمس ماب آپ نے اس گنان میں فرمایا کہ تم دونوں آؤ دونوں کون تمہارا دھیان کونسنٹریشن اور اس کی جو رفتار ہے جاپ جپنے کی تو وہ ہارٹ کی بیٹ کے اوپر ہے سانس لینے کے اوپر ہے حکم آگے جن بیتنوں تری جو کے مجو آئے جی تیسرا کون اس میں یا بیوی کا بچہ وہ بچہ کیا ہے ہماری دنیا کی اچھائیں خیالات ہماری عارض میں عموماً لوگ جب عبادت میں ایک آنس میں بیٹھتے ہیں تو ہم کو دنیا کے خیالات پکڑ لیتے ہیں اور اس وقت ایسے خیالات آتے ہیں ایسی ایسی باتیں سوجتی ہیں جو ہم نے کبھی یاد بھی نہیں کی کیونکہ مائنڈ جو ہے ریلیکس ہو جانے سے اس کا ٹیپ ریکارڈر شروع ہو جاتا ہے مگر آپ تھوڑی زبردستی کرو کہ اس خیالوں کو چھوڑ دو یہ بچہ ہے من شد اور ردہ رانی کا بچہ ہمارے دنیا بھی خیالات ہیں تو انہوں نے کیا کیا بارک میلی اور ستی پارنے رانی نے اس بچے کو جھولے کے اندر چھوڑ دیا جھولا کیا ہے جھولا تو جھولتا ہے نا تو خیالات بھی آتے ہیں جاتے ہیں تو ان خیالات کو اسی طرح سے چھوڑ دو ان کی طرف دیان مت دو کیا لیا دیون دوار جی بارک میری اور ستی پارن اس کو خیالات وں کو یوں ہی بند کر کے چھوڑ دیا اور چلے دیو دوار گئے عبادت کرتے 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 تھوڑا سا دھیان جم گیا آدھا رستہ کٹا تیا ہرنی دوار آوے بار جی عبادت منزل رائ جی چال آو مائنڈ نے عبادت جو شروع کی پانچ دس پندرہ بیس منٹ بہت اچھے گئے رستہ کٹا اور یکا یک دیکھا رانی نے تیا ہرنی دوار آوے بار جی بار دیکھ انہیں بائی انہیں پانوں چڑیو اے تیا رانی تجیو او پران جی رہنی رستہ رانی نے دیکھا کہ ایک ہرنی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے کھیل رہی ہے اس رانی کو اپنا بچہ یاد آ گیا دودھ پیتا بچہ جس ماں سے جدہ ہو جائے بہت دیر تک تو بچے کی یاد سے دودھ چڑھ آتا ہے دودھ کا دھاون کا پریشر اتنا بڑھتا ہے کہ بعض دفعہ مر بھی جاتے ہیں ایسا رانی مر گئی عبادت کرتے 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 یا خیال آ گیا میں تو فقیر کا فقیر رہا شکاگو کی اندر اتنے برس نکالے کچھ جمانہ کر سکا ٹیکسی چلاتا رہا کھیسے میں کچھ نہ آیا ڈاکٹر زل نے بہت پیسے بنائے دوسرے کا خیال آ گیا دوسرے کا جب خیال آ گیا تو عبادت ٹوٹ گئی عبادت ٹوٹ گئی رانی مر گئی یعنی ہارٹ جو تھا فاسٹ ہو گیا عبادت میں ہارٹ وہ سلو چلتا ہے بہت سلو کتنا سلو کبھی دینجرس پوائنٹ پہ آتا ہے چالیس بیٹ پہ آ جاتا ہے اور اتنا سکھ ملتا ہے اتنی خوشی ملتی ہے زبان کی طاقت نہیں بیان کرسکتنے کی تو وہ ہرنی کا مطلب کوئی اپنا یار دوست کوئی دوسرا آدمی کہ جس کی طرف ہمارا خیال زیادہ جاتا ہے میرے پاس کچھ نہیں اس کے پاس بہت ہے یعنی دنیا کے خیالوں نے ہرنی کا روپ لے کے اور اس نے اپنی اچھائیں اپنی عرضویں پوری کی اور میں رہ گیا یہ دنیا کے خیالوں سے عبادت ٹوٹ گئی رہنی مر گئی دو آدمی کا حکم ہے اکیلا کیسے جاؤں مرشب نے کہا دو جن آؤ یعنی انسان کا جو خیال ہے صرف خیال ہی خیال نہیں انسان جیتا ہے اس کی سانس چلتی ہے تو سانس کا خیالوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہم اپنی اس زندگی میں توڑ نہیں سکتے تو اکیلا خیالوں کو ہی ہم لے لے ویں اور ہماری سانس چھوٹ جاوے یہ بھی نہیں ہو سکتا اکیلا خیال نہیں جا سکتا تو پھر راجہ نے کیا کیا چادر بچھا بھی باندھی گاٹھڑی چادر بچھا کے مردہ رانی کو اس کی اندر ڈالا گانٹ مار کے اس کی گٹھڑی بنائی چادر بچھا باندھی گاٹھڑی اے لئی چال یا دیون دو آر جی زبر دستی مری ہوئی تو مری ہوئی جیتی تو جیتی مرشد نے کہا دو جنے آؤ ہم نے ایک دفعہ مولا سلطان محمد شاہ کو عریض کی میں نے آپ کو وعظوں میں کہا ہے کہ امام سلطان محمد شاہ ہر برس جدی آتے تھے تو ایک دن اپنے رحم سے ہم مشنریوں کو اس پاس بیٹھا کرتے تھے عموما ہم لوگ صاحب کے بنگلے پہ جاتے تھے والکشور کے بنگلے پہ اور ہمیں بہت مزے کرا آتا جیسا جیسا میں نے آپ کو کہا کہ نورمل عبادت میں آپ کے سانس کے ساتھ یا علی سانس نکالو تو بولو یا علی مگر یہ امام کی ٹیکنک ہے خیال جب یہ ہٹ جاوے تو اپنے اسی بول کو جیب نہیں ہلے یہ یاد رکھنا جیب نہیں ہلنی چاہیے من کی اپنے مو کی اندر اور جلدی سے ریپیٹ کرو یالی 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 بول جو ہے بول کو فاسٹ ریپیٹ کرو جیب سے نہیں من سے تو من کی یہ زبردستی چادر ہٹ کو باندھ کے وے لے جائے گی خیال پھر جم جائیں گے خیال واپس جلدی ریپیٹ کرنے سے آپ کے واپس خیال جم جائیں گے جب یہ خیال جم جائیں گے تو پھر مولا کا دیدار ہوگا لئی چال یا دیون دوار جی سونا نیدیریوں آگے جگ مگے سونا نیدیریوں کیا ہے مولا کا دربار میں آگیا اس کو دیدار ہوا دیدار ہوا مولا کا دربار میں نور کی بتیاں جل رہی ہیں تین زمین آسمان کا پیدھے کرنے والا اس وقت وہ نورانی حالت میں بیٹھا ہے اس کا دیدار ہوا سونا جب جبی جبی گلتا ہے یعنی آگ میں اس کو گلاؤ کٹھالی میں تو فرمایا گلہ ہوا جوش کھاتا ہوا سونا جس طرح سے چمکتا ہے اس طرح تم کو نور کا جلوہ ملتا ہے حدیث رسول کی ہمارے ایک گنان کے اندر یہ حدیث کا ترجمہ ہے میں آپ کو سن ہوں گا تو رسول اکرم فرمایا گلہ ہوا سونا جس طرح سے چمکتا ہے ایسا تمہیں نوری جلوے کا خیال ملتا ہے تو یہ سونانی دیویوں آگے جگ مگے بیٹھا تربوور شام جب مولا کا دیدار ہوا تو اس نے ہماری تمام کمزوریاں خامیاں مٹا ڈالی اور روحانی قوت پیدا کر دی اٹھو ریدے رانی امی پیو ارے دل بھی زندہ ہو گیا مر گیا تھا نا اس کو مولا کا دیدار ہوا تو امام نے اس نوری ذات دل کو زندہ کر دیا اٹھو ریدے رانی امی پیو کھوڑے دورا وہ بار جی اب تم اپنا جو بال ہے بچہ ہے اس سے بھی تم مزہ کرو یعنی جو عابد ہیں جن کو خدا کی رحمت ملتی ہے جن کو نورانی جلوے ملتے ہیں ان کو پھر خدا ایسی قوتیں دیتا ہے کہ وہ مو سے نکالے وہ پورا ہوتا ہے ان کی عرضویں پوری ہوتی ہیں ایرانی تو زندہ ہو گئی یہ رہا تیرا بچہ اب تو اس کے ساتھ کھیل اور مزہ کر خوشیاں کر یعنی عبادت سے من کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں عبادت وہ چیز ہے کہ جو انسان خدا کے پاس مانگتا ہے محض خیال کرتا ہے تو اللہ پوری کر دیتا ہے عرضویں دنیا کی پوری ہوتی ہیں مگر جب انسان اس درجے پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی عرضویں رہتی بھی نہیں اس کو پھر دنیا کی عرضویں ستا دی بھی نہیں وہ تو پھر اونچی قسم کی عرضویں کرتا ہے پھر بھی اگر دنیا کی اندر کوئی دکھ تکلیف آ جاتا ہے تو عابد اس میں گھبراتا نہیں لڑتا ہے جب ہی دیکھتا ہے کہ دشمن زیادہ طاقت والا ہے تو پھر اوپر دیکھتا ہے وہ فوراں آکے مدد کرتا ہے فوراں دنیا کی عرضویں پوری ہوتی بیت الخیال کی عبادت حقیقت میں دندارو ہمارے اوپر امام نے بڑا رحم کر کے ہمیں بخشی ہے یہ تو نبیوں کا راستہ ہے جو ہم کو دے دیا ہمارے اندر شرع پینے والے ہیں ہمارے اندر سگریٹ پینے والے ہیں ہمارے اندر جھوٹ بولنے والے ہیں ہمارے اندر بد نظر کرنے والے ہیں ہمارے اندر دوسرے نقصان نقصان میں ڈالنے والے ہیں ہمارے اندر سب برائیاں ہیں ان برائیوں کا گند ان برائیوں کا گار بیج اپنے دل کے اندر لے کے بیٹھے ہوں تو پاکیز کی کیسے ملے گی گار بیج پڑا ہے گار بیج بلکہ گار بیج کے اندر ہم بیٹھ جامیں اور پھر اتر لوندر وغیرہ ناک پہ چڑھاتے ہوں گے کتنی دیر پہلے اپنے آپ کو صاف کرو من شد کرو من شد راجہ جو ہے جس کے اندر کوئی بھی بدی برائی نہیں آتی پاک دل کرو ہماری عبادت میں ہمارے عامال بہت کام آتے ہیں یہ عامال ہیں جو ہمارے انتکرن کو ہمارے باطن کو صاف کرتے ہیں ہم انسان ہیں کمزور ہیں ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں ایک ایسا مومن ہے کہ غلطی آدھی ہوتی ہے نہ تو سمجھ جاتا کہ غلطی ہو رہی ہے بچ جاتا ہے اس سے چھوٹے درجے کا جو مومن ہے وہ غلطی کر کے فوراً سمجھ جاتا ہے کہ غلطی ہوئی پہلے درجے کا مومن غلطی شروع ہوتی ہے آدھے رستے میں پتا لگ جاتا ہے کہ غلطی ہو رہی ہے تو وہ بچ جاتا ہے اس سے جو چھوٹا مومن ہے وہ غلطی کرنے کے بعد فوراً سمجھ جاتا ہے معافی مانگ لیتا مولا میری بھول ہو گئی اس سے چھوٹا ایسا مومن ہے کہ اس کو خود کو اپنی غلطی کا پتہ نہیں لگتا تاہم کہ اس کو کوئی دوسرا مومن دھیان نہ کھینچے جیسے واض گنان فرمان کوئی طریقے سے اس کا دھیان کھینچا جاتا ہے اور جب یہ دھیان کھینچا جاتا ہے تو بچارہ عزرزہ ہو جاتا ہے معافی مانگ لیتا ہے مولا میری بھول ہو گئی لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو بھول کرتے ہیں سمجھ تو نہیں آتی مگر سمجھایا جاتا ہے تو مانتے نہیں ان لوگوں کے لیے عبادت نہیں ہے بھلے بول لے کے آوے بھلے دو چار برس کے بعد نیا بول لے لے بھلے وہ کتنی ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے کچھ نہیں ملے گا خدا تعالی ہمارے دل سے واقف ہے خدا تعالی ہماری ظہر بات ان کو جانتا ہے خدا تعالی یہ بھی جانتا ہے کہ برس دو برس چار برس کے بعد میں کیا کرنے والا ہوں اس مولا کو سب کچھ بتا ہے ایک چھوٹا بچہ بھی ایک بڑا زبردست عابد ہو سکتا ہے جو اپنی پہلی زندگی سے عبادت ساتھ لے کے آیا اور کوئی وجہ سے خدا نے اس کو دنیا کی اندر نیا جنم دیا میرا شہر امرسر ہے اٹھارہ سو نوانو میں تیراسی برس پہلے امام سلطان محمد شاہ میرے شہر میں آئے میرے دادا جان کے چاچا تھے جن کو میرا پردادا کہلو وہ مکھی تھے میرے دادا جان کا مڑیا تھے امام ہمارے شہر میں آئے مولا کے ساتھ حاجی کا مڑیا تھے ایٹین نائنٹی نائن کے اندر سلطان محمد شاہ کی عمر بائیس برس کی تھی سیونٹی 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 پیدا ہوئے بائیس برس کا مولا جوان تھا اس وقت میں نے فوٹو دیکھی ہوئی ہے مولا کی موچھیں تھی لمبی لگ بگ ایسا سمجھ لو کہ چودہ انچ کی ٹوپی پہنتے تھے اور لمبا جبہ پہنتے تھے ایرانی فیشن کا اور جبے کے اوپر پٹکا باندھتے تھے امام سلطان محمد شاہ کی ایسا ایک فوٹو اور بھی ہے وہ تقریباً پچیس چھبیس برس کی عمر کی ہے زنزبار کی فوٹو کی اندر بھی امام سلطان جو ان کو ایک ٹائٹل دیا تھا اس کا ایک بہت بڑا میڈل لیفٹ کونے پہ لگا ہے اور پتہ باندھا ہوا ہے نائٹ ہڈ کا تو امام سلطان محمد شاہ آئے ادھر حاجی کامڑیہ ساتھ تھے کامڑیہ حاجی نظر علی حسن علی شاہ مباب کے زمانے سے مولا کے حضور نوکر تھے حاجی کامڑیہ بزرگ تھے عمر بڑی تھی انیس سو سولہ میں حاجی کامڑیہ ان کو رائی کا ٹائٹل دیا تھا بعد میں امام سلطان محمد شاہ نے انیس سو سولہ میں تقریبا نوو برس کی کہ بانو برس کی عمر میں گزر گئے تو اس وقت ان کی عمر پچھتر سال کے اوپر تھی انیس سو اٹھارہ سو نوانوں میں مولا دیدار دے کے اپنے تنبو میں دیدار تنبو میں دیا اور بنگلے کے بہار وہ تنبو تھا جماعت اٹھ کے چلی گئی مولا تو اندر چلے گئے تھے بارہ برس کی ایک لڑکی جب اس سب جماعت چلی گئی تو وہ بنگلے کے اندر گئی بنگلے میں گئی ہاں جی کامڑیا ملے کامڑیا صاحب کو یالی کی کامڑے نے پوچھا کیا بیٹا کیا بات ہے کہتی یہ باپا مجھے مولا سے ملنا ہے کیا بات ہے بیٹا کہیں کو ملنا حضور ہی نوکر تھا اور مولا اندر آرہا فرماتے تھے تو اس نے جو پوچھا وہ برابر پوچھا بیٹا کیا بات ہے تیری کہ نہیں کامڑیا صاحب مجھے صاف سے ملنا ہے ہاں لیکن ملنا تو میں تمہیں پھلے بولو کہ کیا کام ہے تو میں اندر جا کے مولا کو بولو کہنے اندر سے آواز آئی کامڑیا اس کو آنے دو جاؤ بیٹا اندر جاؤ یہ لڑکی نے شنڑی پہنی ہوئی یہ اندر گئی تو کامڑیا ہاجی پیچھے پیچھے اندر جا کے زمین پہ گھٹنے ٹے کے پجدہ کیا کیا ہے تو گھوم کے پیچھے دیکھا کہ کامڑیا صاحب کھڑے ہیں تو مولا نے کہا کامڑیا تم باہر جاؤ ہاجی کامڑیا کو بہت برا لگا حسن علی شاہ مہ باب علی شاہ مہ باب سلطان محمد شاہ مہ باب تین جامے سے وہ امام کی نوکری کرتا آیا کوئی چیز تھے یہ تیتوتر اٹھوتر برس کی عمر کا تین پیڑیاں دیکھی ہوئیں جب ہی امام نے دیکھا کہ بارہ برس کی ایک لڑکی کی وجہ سے مولا نے میرے کو باہر نکل دیا آج کامڑیا باہر سٹول پڑا تھا اس کے اوپر بیٹھ کے آنکھیں بند کی اور رونے لگا لڑکی تو چلی گئی حاجی کامڑیا کو پتہ بھی نہیں لگا کہ لڑکی کب چلی گئی اندر سے امام نے آواز لگائی تو پہلی آواز سنی نہیں کیونکہ یہ تو اپنے دل کی اندر دکھ محسوس کر کے رو رہا تھا ہو سکتا ہے مولا نے دوسری آواز دی نہیں دی لیکن مولا خود اٹھ کے جب باہر آئے تو سٹول کے اوپر حاجی کامڑیا دیوار کے ساتھ ٹک لگا کے رو رہے تھے کامڑیا حاجی چمک کے دمک کے کھڑا ہو گیا اب یہ اتنی جلدی مولا سامنے تھا آنسو پوچھ نہ سکا داڑی میں سے تپکنے رو رہے ہو تو دل اور بھی بھر آیا اور رونے لگا مولا چلے گئے یہ رو رہا واپس آئے اندر بولایا کیا بات ہے حاجی کامڑیا کہتے خداون تین پیڑی سے تیری سیوہ کرتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا ایک بارہ بارس کی لڑکی وہ کچھ پوچھنے آئی ہے ایسی کون سی بات مجھ باہر نکال دیا ایسا یعنی حاجی کامڑیا کو ذرا فخر آیا دیکھو کامڑیا حاجی وہ عبادت کی بات تھی اما وہ لڑکی اس درجے کے اوپر ہے کہ تجھے اور سو برس چاہیے ادھر پہنچنے کے لئے حاجی کامڑیا تھنڈا ہو گیا عابد تھا خدمت گزار تھا نیک تھا پارس تھا بہت اچھا شخص تھا جب امام کے مو سے سنا کہ اس لڑکی کا یہ درجہ ہے کہ تیرے کو سو برس اور چاہیے پہنچنے کے لئے مولا کے پاہو پہ گیر کے معافی مانگی مومنوں ہمیں کچھ پتہ نہیں کون کس درجے پہ ہے عبادت کے درجے امام کے سوا کوئی نہیں جانتا ہاں جو اس درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دھونڈ لیتے ہیں عبادت کے درجے جو ہیں امام کی بخشیش ہیں اور اس کی بخشیش کے لئے ہمیں امام کے پاس آجزی کرنی چاہیے بیت الخیال کی عبادت دندارو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ سنتالیس برس سے اس جنگل کی خاک چھان رہا ہوں مجھے کوئی تاریک کا فخر نہیں میں ابھی بھی بہت پیچھے ہوں جہاں پہنچنا چاہتا ہوں وہ بہت دور ہے مگر میری آپ کو عرض ہے اور خاص طور پہ آپ کی جماعت میں اسی ٹکا آدمی جوان بچے ہیں بہتوں کے پاس بول ہے مومنوں آپ لوگ بہت خوش نصیب ہو مولا نے آپ کو جو بخششیں کی ہوئی ہیں حضر امام نے امامت کی گادی پہ بیٹھ کے عموماً جو بول دینے شروع کیے سلطان محمد شاہ کے زمانے اور اس حضر امام کے زمانے کو دونوں کو میں دیکھتا ہوں تو یہ امام نے بڑی بخششیں کی ہیں سلطان محمد شاہ کے حضور میں جو پہلا نوہ آتا تھا اس کو جو درجے کی چیز ملتی تھی اس کو تین یا چار ملاقاتوں کے بعد کوئی چیز ملتی تھی حضر امام نے کئی آدمیوں کو شروع میں پہلے ہی لیسن میں وہ تین تین چار چار ملاقاتوں کے بیس پچیس چالیس برس کی عبادت والوں کو جو چیزیں ملتی تھی وہ چیزیں آپ کو پہلے وقت دیتا ہے مالک ہے جتنا چاہے خزانہ لوٹا دے دیں دم مارنے کی جھگا نہیں میں اس کی بخشش کی آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ اس نے کتنا رحم کیا ہے کہ آپ کو چار پانچ کلاسز پہلے سے ہی پاس کر کے اوپر چڑھا دیتا ہے اور ہم ہے کہ خراتے مر رہے ہیں سوئے ہیں ہمیں اپنی عبادت کا شوق نہیں اور عبادت شوق کے بغیر نہیں ملتی ایک بھوکا آدمی کس محبت سے کھانا کھاتا ہے ایک پیاسا آدمی کس پیار کے ساتھ پانی پیتا ہے اور پینے کے بعد اس کو کیسی خوشی اور سکون ملتا ہے ایسی خوشی اور سکون ایسی طلب انگلیش میں کریونگ کہتے ہیں اور یہ لفت کریونگ حضر امام کے فرمان میں ہے کہ تم کو کریونگ ہونی چاہیے عبادت کا شوق ہونا چاہیے حضرت یحییٰ نبی جن کو انگلیش والے یہ کرسچن لوگ جون دی بیپتسٹ کہتے ہیں ان کا نام یحییٰ تھا یحییٰ نبی نے عیسیٰ نبی کو نبوت کے لئے کہا اور جورڈن ندی میں لے گئے اور وہاں ان کو بیپٹائز کیا یحییٰ نبی بہت روتے تھے ہمارے پیروں کے اندر یحییٰ نبی کی طرح رونے والے رونے کا مطلب آجزی کرنے والے حق جوڑ کے اپنے گناہوں کو ہر مشاہ یاد کرنے والے گرپیر حسن قبیر دین تھے گرپیر حسن قبیر دین کی جتنے بھی وینتیاں ہیں اس میں یہی ہے میں گنے گار ہوں حالانکہ تمام پیری یوموں میں سے سب سے زیادہ اس کی عبادت تھی چالیس لاکھ برس کی بندگی گرپیر حسن قبیر دین نے جماعت کو دے دی پھر بھی یہی کہتا رہا اونیاں پورا نہیں ہوں میں ادھورا ہوں گنے گار ہوں دھوڑی خاک ہوں تیرا غلام ہوں آپ پڑو اس کی وینتیاں پیر حسن قبیر دین کی تو یہیہ نبی بھی بہت روتے تھے اتنی عبادت کرنے پر بھی ہمیشہ خدا کے دربار کی اندر اپنے گناہوں کے لئے معافیہ مانگتے رہتے تھے حالانکہ نبی گناہ نہیں کرتے تو ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے یہیہ نبی بھیڑوں کا شیپ بھیڑوں کا ایک تولہ نکلا سامنے ایک ندی تھی اس طرف سے بھیڑیں آ رہی تھی پیاسی تھی پانی پینے کے لئے ندی کی طرف جا رہی تھی اور ان کو دور سے پانی نظر آ رہا تھا بھیڑے بکریاں بھاگ رہی تھی اس دیزی کے ساتھ پانی کی طلب میں کہ ایک دوسرے کے اوپر گری پڑتی تھی یا یا نبی نے آنکھیں کھو دی کھڑے ہو گئے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے مولا ان بھیڑوں بکریوں کو جس طرح پانی کی طلب ہے مجھے ایسی طلب دے تیری عبادت کی نبی ہیں پاک ہیں نبی گناہ نہیں کرتے ہم ان کو انفیلیبل سمجھتے ہیں عبادت کرتے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں مولا کچھ نہیں کیا مجھے ایسی طلب دے بھیڑے بکریاں گئیں پانی پیا ندی کے کنارے ہی پانی پی کے مو پھرا لیا بکریوں نے ادھر ہی کسی نے پیشاب کرنا شروع کیا کسی نے مینگنیاں نکالیں پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اے مولا نہیں ایسی طلب مت دینا ایسی طلب مت دینا کہ میری پیاس بجھ جاوے تو میں مو پھر آلوں تیرے سے ایسی طلب نہیں چاہیے خدا کبھی کبھی کسی کے اوپر رحم کر کے جیسا ہمارے اوپر اس نے رحم کیا اور ہمیں بیت الخیال کا بول دیا رحمت کی اور ہم وہ بول لے کے سو گئے ان بکریوں کی طرح جنہوں نے پانی پیا اور ادھر ہی مو پھیرا کے ادھر موتنا شروع کر دیا ہگنا شروع کر دیا ہمارا حال بھی کیسا ہے دینداروں دنیا کی مہممتہ مایہ میں پڑے ہیں ایک دن سانس باہر نکلے گی تو شاید وہ واپس نہ جا سکے ختم ہو گیا انسان کا کوئی بھروسہ نہیں کب ہم کو موت آ لے وے ہمیں کوئی پتہ نہیں یہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا بیوی بچے بال مال ملکت موٹر گاڑی جو کچھ بھی ہمارا اس دنیا میں ہے یوں ہی یوں ہی پڑا چھوڑ کے چلے جائیں گے ہمارے تن کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے اور بدن کے اوپر کوئی سونے چاندھی کی چیز ہوگی تو وہ بھی نکال لیں گے اب اس بدن کو کتے کھا جائیں شیر کھا جائیں بھیڑیا کھا جائیں اس کو جھلا ڈالو دفن کر دو گریہ میں پھینک دو مچھیاں کھا جائیں کیا ہے کیا ہے بدن کا پی سدگر نور نے گھنان میں لکھا ہے کہ یہ جو بدن ہے اس یہ کھایا کلر کی طرح ایسا پھینک دو اس کو تو اس کی کوئی قیمت نہیں اس کھایا کے لیے اس دنیا کی موج مزہ کے لیے ہم اپنی آخرت بگار دالے ہم اسماعیلی مذہب کے بچے ہیں ہم حضر امام کے روحانی بچے ہیں اور ہم کو ایسا عظیم مرشد ملا ہم کو اس نے نبیوں کا رستہ دیا ہم کو نبیوں کا درجہ دیا بے حساب ہم کو اس نے بخشیشیں دی بے حساب ہمارے اوپر رحمتیں کی اور پھر بھی ہمارا ہات ہر وقت پکڑنے کے لیے تیار رہتا ہے اور جبھی بھی آتا ہے تو اپنی روحانی دعاوں سے اپنی روحانی طاقت سے ہمارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے اس بچے کی طرح کہ جو بالکل دھوڑ مٹی کی اندر کیچڑ کی اندر لطپت ہو کے اپنے سارے بدن کو سر سے پاؤں تک گندہ کر دیا ہے ماں پکڑ کے اس کو نہلاتی ہے سابن لگاتی ہے اس کو صاف کرتی ہے پودر چھانچتی ہے نئے کپڑے پہناتی ہے اور وہ وہ مورک ان تمام چیزوں کے باوجود باہر جا کے پھر کیچڑ کے اندر کھیلنا شروع کر دیتا ہے ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے ہم جماعت کھانے میں آتے ہیں ہماری یہ روحانی ماں ہم کو پکڑ کے ہم کو نہلاتی ہے مٹی صاف کرتی ہے غسل کرانے کے بعد سر پہ تیل لگاتی ہے آنکھوں میں آنجن لگاتی ہے اچھے ٹپڑے پہناتی ہے اور پھر ہم کو کھانا کھلاتی ہے جماعت کھانے میں پاؤں رکھتے ہو اس کے بہت پہلے گھر سے کوئی دس میل کوئی بیس میل کوئی پچیس میل جب یہ نیت کرتے ہو رہا کہ ہمیں جماعت کھانے جانا ہے اس وقت سے آپ کی نیکیاں آپ کا ثواب چالو ہو جاتا ہے اس وقت سے آپ کا ثواب چالو ہو گیا جماعت کھانے جانا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ پہلے جب آپ جماعت کھانے جانے کی نیت اور تیاریاں کرتے ہیں آپ کا ثواب چالو ہو گیا ایک ایک خدم کے اوپر آپ کو ایک ایک مجلس کا نہیں ایک کروڑ مجلسیں بنانے کا آپ کو ثواب ملتا ہے سنسل زبان کی اندر مجلس کو یگن کہتے ہیں یگن ایک کروڑ یگن کیے ایک کوتی یعنی کروڑ اتنے یگن کیے جگلے جگلے کروڑ یگن نوپن جے کوئی چالی آوے ام سامو ایک جے من جگلے جگلے کروڑ جگن نوپن ایک قدم پہ ایک کروڑ مجلسوں جتنا ثواب ملتا ہے اندر آو کہو ہائی زندہ تو گناہ معاف ہوتے ہیں قائم پایا کہو تو بہت سے گناہ معاف ہوتے ہیں میں ایک چیز آپ کو ابھی ریپیٹ کر کے بتاؤں وہ میں بہت دفعہ وعاظوں میں کہتا ہوں اس کو یاد کرنے جیسا ہے ایک ریکریشن کلب میں آئے اس دن مشنریوں کی مہمانی نہیں تھی ریکریشن کلب کی جس کو ابھی اسوسییشن کہتے ہیں اس کی مہمانی تھی کہانی بولنے کے نیچے اسوسییشن کی آفیس دروازے وغیرہ بند کیے آفیس طرح سے مشنریز تھے مولا نے ہمارا جو چیئرمن پریسی جن بڑا پاور بڑی شخص تھا اس نے مولا کے گھر کی بڑی خدمت کی مطلع تم روز جمعت کھانے جاتے ہو جاتا تو نہیں تابعی امام کے سامنے کیسے چھوٹ بول چاوئے کہتے خدا روز نہیں جاتا کہا جاتے ہو تاب خدا میں چوپاٹی پہ رہتا ہوں گوڈن دن کام پہ ہوتا ہوں لیکن میں دعا پڑھ رہتا ہوں کہاں پڑھتے ہو کہ خدا ان کبھی میں واکنگ پہ جاتا ہوں وہاں پڑھ رہتا ہوں کبھی ہنگ گارڈن کے اوپر ہوتا ہوں وہاں پڑھ رہتا ہوں تو جماعت خانے گا بھی آتے خدا مہینے میں ایک دو رفعہ آتا ہوں دیکھو تم تو مشنریوں کے پریزیڈنٹ ہو تم جماعت خانے نہیں آوگے تو لوگوں کہ ہم کیا کہہ سکیں گردن نیچی ہوگئی دیکھو مطلعی جب تم دعا پڑھتے ہو مجھے یاد کرتے ہو میں تمہارے سے دور نہیں مگر جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہارے سام نہیں کھڑا ہو جاتا ہوں تم میرے لئے کیا کرتے ہو مقلعی چک اگر تم میرے گھر پہ آؤ یعنی جماعت خانے آؤ تو دروازے کے اوپر میرے ایک ہاتھ میں رومال ہے ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے جب تم آکے کہتے ہو ہے زندہ تو میں رومال سے تمہارا مو ساف کرتا یعنی دھوڑ مٹی لگی ہوئی ہے جو مو میں گرد لگی ہے رومال سے وہ ساف کرتا ہوں یہ دھوڑ مٹی کون سی گناہوں کی پھر میں پیالے سے میں تمہارا مو دھوتا ہوں وہ پانی سے برکتے چیزیں رہا دھوڑا چھوٹی گلیاں اس کو گھوڑا گھوڑا ٹھوڑا مولا مٹیں ہوتارے سار بات دیدار انعیت کریں خانہ ودان خانہ ودان حضر امام ایمان دیدار نصیب کریں دیدار خانہ ودان 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 خانہ ودان